بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیا اور آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں خوش ہوں سلامت ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز دیر سٹوڈنٹس آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم ٹوپک پر بات کرنے جا رہی ہوں یہ بات آپ کے فائدے کیلئے آپ نے لازمی سننی ہے یہ میٹرک کے سپلیمنٹری سٹوڈنٹس کے بارے میں آج میں آپ کو جواد احمد صاحب کا اپنا ذاتی بیان سناؤں گی کہ انہوں نے کیا کہا ہے آپ کے لئے اور انہوں نے کیا ریکویسٹ کی ہے باقی تمام طلبہ کے لئے پیرنٹس کے ساتھ اور گورنمنٹس سے انہوں نے کیا ریکویسٹ کی ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہم سب گورنمنٹس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ کی عالی حکام سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ تمام طلبہ کو پروموٹ کیا جائے آج پندرہ دن ہو گئے ہیں نائنٹین سپٹمبر سے لے کر ابھی تک طلبہ احتجاج کر رہے ہیں ان کی بات پر کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا کسی بھی بڑے نیوز چینل پر ان کی کوئی بات نہیں آ رہی صرف دو نیوز چینل ہیں جس پر ان کے پروٹسٹ کو ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کو چلایا گیا ہے ایک سٹی فورٹی ٹو پر آئی ہے اور دوسری جو ہے وہ لاہور نیوز پر آئی ہے ان دو نیوز چینل کے علاوہ باقی کسی بڑے چینل پر آپ کی آواز نہیں اٹھائی گئی آپ کے حق کے لئے آواز تب ہی اٹھائی جائے گی جب آپ میجورٹی میں ہوں گے میں آپ سے پہلے سے کہتی آ رہی ہوں میجورٹی ایز آتھورٹی جب تک میجورٹی نہیں ہوگی آپ کے لئے کوئی ڈیسیجن نہیں لیا جائے گا ابھی میں آپ کو جواد احمد کا بیان سناؤں گی ان کی اپنی زبانی کی انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے تو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ آل نوٹفکیشن بیل کو بھی پریس کریں تاکہ ملتی رہیں آپ کو میرے چینل کی لئے ٹیسٹ اپڈیٹس بہ آسانی اور بروقت تو ڈیر سٹوڈنس چیانپر میں آپ کو جواد احمد کی زبانی سناتی ہوں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو ڈیر سٹوڈنس چیانپر میں آپ کو پلے کر کے دکھاتی ہوں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے جہاں پر دوسرے صوبوں کے بچوں کو پرموٹ کیا گیا ہے پنجاب میں ایسا بلکل نہیں کیا گیا ہے پنجاب میں اس وقت لاکھوں بچے ہیں جن کا مصرد بلداؤ پر لگا ہوئے اور اس کے ذمہ دار پی ڈی آئی گارمنٹ ہے جو کہ پنجاب میں بھی ہے اور فیڈل میں بھی ہے اور سپیشلی اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ شکب نحمود ہیں مراد راس ہیں عثمان بزدار ہیں اور عمران خان خود ہیں ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا ان غریبوں کے بچوں سے ان لوڈ ملٹ کلاس کے بچوں سے یہ وہ بچے ہیں جو پرائیوٹلی ایگزام دیتے ہیں ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کی ایک دوستہ پریز بھی ہوں گے تو آپ کو پرموٹ کر دیں گے اور آپ کو جو آپ کا عصال ضائع ہوا ہے آپ کا عصال ضائع نہیں ہونے دیں گے آپ کو کالوجیز میں انمشن مل سکے گا لیکن یہ بچے جو کہ پرائیوٹلی ایگزام دیتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور ابھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ یہ رو رہے ہیں جلالے ہیں اور یہ جب پروٹس کرتے ہیں تو ان پر تشدد ہوتا ہے لوگوں کی سڑکوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت افسوسناک اور شرمناک بات ہے حکمرانوں کے لئے تو کل تین بجے یعنی سات اکتوبر کو تین بجے لاہور میں چیکن کراوس پر ایک مزہرہ ہو رہا ہے جو یہ بچے کر رہے ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ دیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اب پاکستان میں اتجاز کے بغیر کچھ ملنے والا ہے نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اہل زبادم اسے سیپ میں اور برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی بتاؤں آپ کو کہ اس ملک میں اب انتقام کی الزام تراشی کی سیاست صرف رہ گئی ہے لیکن اصل ایشیوز کے پر سیاست نہیں ہو رہی لوگ پریشان ہیں مہنگائی ہے گربت ہے بے روزگاری ہے تعلیم نہیں ہے زید نہیں ہے عزت نہیں ہے انصاف نہیں ہے تو اگر لوگوں کو کچھ کرنا ہے اپنے لئے تو ان کو اتجاز کے بنا پڑے گا تو اس اتجاز میں بھی شامل ہو اتجاز یہ بہائے درستہ ہے لوگوں کے لئے اس گارمنٹ سے بھی یہ چڑھانے کا اور اس حکمران تبقے سے بھی پیچھا چڑھانے کا جو ہم پر اتنے دہائیوں سے جو مسلط ہے اور عام لوگوں کو سیاست میں آگے اپنے ہاتھ میں سیاست دینی پڑے گی اور اپنے کام خود کرنے پڑے گی پالی بن جا گے تو ڈیر سٹوڑنٹس جان پر آپ نے سنا ہے کہ جواد احمد نے آپ کے لئے کیا کہا ہے آپ سب جب تک ایک ساتھ ہو کر آواز نہیں اٹھائیں گے آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا میں بار بار آپ کو یہی کہتی آئی ہوں کہ آپ اپنے حق کے لئے آواز اٹھائیں جو سٹوڑنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی سٹرنٹ بہت کم ہے آپ ضروری نہیں ہے کہ لاہور جا کر یہ اپنے حق کے لئے آواز اٹھائیں آپ اپنے اپنے سٹیٹی میں رہ کر اپنے حق کے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور اپنی آواز ہائر اتھورٹیز تک پہنچا سکتے ہیں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ